کہ کائنات پھیل رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں گیلکسی میں سٹارز دور دور ہو رہے ہیں اور پھیل رہی ہے یہ کائنات اور قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُسِعُونَ آسمان کو ہم نے اپنے دست قدر سے بنایا ہے اور اس کو ہم قیامت تک پھیلاتے رہیں گے چودہ صدی پہلے ہی یہ تحقیق اللہ کے کلام میں آ چکی سائنس دان نے کہا کہ پہلے یہ زمین آسمان سب چیزیں ایک ہی تھی ایک بڑا دھماکہ ہوا اس سے پوری کائنات پھیلی سورج الگ ہوا زمین الگ آسمان الگ اس تھیوری کو قرآن نے خود بیان کیا ہے اَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْخَن فَفَتَقْنَاهُمَا اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا نہیں دیکھتے وہ کافر کافر ابھی انکار کر رہے ہیں زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو پھار کر کے الگ کیا فَتَقْنَاهُمَا فَتَقْ کہتے ہیں ایسا زور کا دھماکہ ہونا اور جھٹکہ دینا جس سے سادھی چیزیں بکھر جائیں اور قرآن نے اس بگ بینگ کا ذکر کیا بلیک ہول کا تذکرہ سورة واقعہ میں موجود ہے اللہ فرماتا ہے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر ستارے فنا ہو جاتے ہیں اس کو آج سائنس دان بلیک ہول کہتے ہیں علم نباتات پودوں کا علم یہ ایک پورا بازابتہ ایگری کلچر اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو نما کے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے وَمِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اِثْنَئِنِ اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فی میل رکھا ہے آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فی میل ہوتے ہیں ایک سائنس دان ہے اس نے سب سے پہلے کہا جانوروں میں بھی انسانوں جیسی کچھ عادتیں ہیں میں نے ان پر تحقیق کی ہے اس سائنس دان نے کہا رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں اور اڑنے والے پرندوں میں کوئی ایسا نہیں اللہ امامن امثالکم وہ سب کے سب تمہارے جیسی سوسائٹی رکھتے ہیں ان کے اپنی برادریاں ہوتی ہیں ایک ہی خاندان کے ساتھ اڑتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں قرآن اس بات کو پہلے بتا چکا ہے چھونٹیوں کا عیل ایک سائنس دان ہے اس نے کہا ہے کہ چھونٹیاں بات کرتی ہیں اور یہ سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ کر کہ ہی کام کرتی ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ نمل پوری چھونٹیوں کی آیت سورہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا عَتَّا اِذَا عَتَوْ عَلَىٰ وَعَدٍ نَمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَنَّمْ لُدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سے گزر رہے تھے تو ایک چھونٹیوں کی وادی کے پاس آپ آئے تو اللہ فرماتا ہے چھونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی اس نے ساری چھونٹیوں سے کہا اے چھونٹیوں جلدی جلدی اندر داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ جائے شہد کی مکھی پر ایک بندہ ہے جس نے ریسرچ کیا اور اس کو نوبل پرائز ملا ہے یہ انیس سو پچھتر میں نائنٹین سوئنٹی فائیو میں ایک سائنس دان نے تحقیق کر کے بتایا شہد کی مکھیاں کمینیکیشن کرتی ہیں ایک دوسرے سے دابتہ کرتی ہیں اور ان کو ایک ملکہ ہوتی ہے اور وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے آرڈر کے اعتبار سے سب جاتی ہیں اور قرآن میں دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ عَنِتَّخِدِ مِنَ الْجِبَالِ وَمِنِ شَجَرِ بُيُوتًا فَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ علم دیا ہے اور شہد کی مکھی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے عربی میں وہ معنس یوز ہوا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے مکہ نہیں مکھی 1975 میں یہ بھی ایجاد کیا شہد کہاں سے نکلتا ہے تو بعض لوگوں نے کہا وہ تھوک دیرتی ہے موں میں سے اب تک تو یہی معلوم تھا 1975 میں ایک سائنس دان نے کہا نہیں اس کی بیلی میں سے بیلی فیٹ جو ہوتا ہے پیٹ کی چربی یہاں سے نکلتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم شہد اس کے پیٹ کی چربی سے نکالتے ہیں اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں اور خود مولا نے فرما ہے شفاؤ لِن ناس اس میں پوری تمہارے لئے انسانوں کے لئے شفاؤ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا یہ کالیجوں میں پڑھایا گیا ہے زولو جی کے سٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے آلگ ہے اس لئے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے ایک مہینہ تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے پانی جمع کر لیتا ہے تقریباً انیس سو پچاس یا ساٹھ کے بیچ میں ایک سائنس دان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے